اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی سب سے پہلے ہم لوگ لے لیں گے اینار جیسا کہ آپ نے ویڈیو کی سٹارٹ میں دیکھا کہ ہم لوگ اینار کے دانے کیسے نکالنے والے ہیں تو ہنجی جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر لے لیں ایک پلیٹ پلیٹ کی مدد سے اہو اس میں ہم رکھیں گے چھلکے ہم لوگ اس کو سائٹ پہ کر لیں گے چھوری لے لیں گے چھوری کی مدد سے ہم لوگ اس کا لگا اتاریں گے چ چھلکا اور آپ لے لیں گے ایک موسٹ امپورٹنٹ سپون مطلب کہ چمچ تو چمچ کی مدد سے ہم لوگ اچھے اینار کے سارے دانے نکالیں گے اور پتہ ہے نا اینار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جس میں جنت کے پانی کا کترہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اینار کو کیسے نکالیں گے ہم لوگ اس کا آسانی سے اوپر سے یہ والا چھلکا اتار لیں گے کسی بھی دانے کو چھوڑی نہیں لگنی چاہیے نہیں تو پھر سارا جوس جوس نکل جائے گا تو ہم نے بلکل بھی اس کے دانے حراب نہیں کرنے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اینار کھانا اینار کو ویسے ایک بندے کو پورا اینار کھانا چاہیے تانکہ اس میں جو وہ جنت کا پانی کا کترہ ہے نا وہ کسی ایک انسان کے اندر ہی چلا جائے تو کیا بھائی کیا ایک ہشکسمتی والی بات ہے تو لیکن اتنی مہنگائی میں اینار کھایا بھی نہیں جاتا بہت ہی مہنگے اینار ہیں تو جی حکومت کے ویسے کام چیک کریں جو اچھی چیزیں ہیں جو بہت ہی کمال کی چیزیں ہیں جیسے دیسی گھی ہو گیا اینار فروٹ وغیرہ جو بھی ہیں فروٹ وغیرہ ہو گئے یہ مہنگے ہیں مطلب کہ ودام خروٹ وغیرہ یہ مہنگے ہیں ہم لوگ یہ نہ کھلائیں اپنے بچوں کو ہم لوگ وہ پانچ پانچ روپے والی بینٹیاں کھلائیں بوری چیزیں سستی ہیں اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہیں تاکہ کوئی بندہ کھائے ہی نا یہ حکومت کے حالات ہیں باہر کے ملکوں میں بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کے حصے کے بھی پیسے یہ کھا جاتے ہیں ان کو اللہ ہی پوچھے گا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی دے اور ہمیں حرام سے بجائے اور حلال ہی کھلاتا رہے تو جی کیسے ہم بات کر رہے تھے ہنار نکار رہے تھے تو ہم لوگ اس کے سائیڈوں پہ سارے چار پانچ ٹک لگا لیے ہیں اور ہم لوگ بلکل بھی جو اندر دانے ان کو ٹک نہیں لگنے دیا بلکل بھی چھوٹی نہیں لگنے دی انہیں صرف چھلکا کٹا ہے صحیح ہو گیا اور اب جو ہم کرنے والے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے اور کتنے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دانے ڈالے ہیں اور بس جتنی تعریف کریں اللہ کی وہ کم ہے تو اب ہم کیا کرنے والے انہار کو الٹا کر لیں گے چمچ کے مدد سے ٹک 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 اس کو اچھے سے ٹوٹیں گے اور بہت زور نہیں لگانا دانوں کو کچھ نہ ہو نہیں تو یہ بلکل ہی اس کا وہ دانے حراب ہو جائیں گے اس کے تو ہم لوگ ایسے اس کے اچھے طریقے سے ہم نے دانے سارے نکار رہے ہیں لائیو ہم آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ٹریک انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہونے والی ہے اور ہمارے چینل کو بھی وزٹ کریں آپ کو بہت بہت اچھی ٹپس ملیں گی اور جی ابھی کے لئے اللہ حافظ فیمان اللہ اور ہماری ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ انہار کا موسم ہے اور سب بیسے یہ اچھے طریقے سے انہار کو نکال کے کھائیں اور مزے لیں جی ابھی کے لئے با بائی موسیقی